اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی انتہائی خوبصورت نائیگرا فالس کے بارے میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ نائیگرا فالس کی تاریخ اور اس کی معلومات کے بارے میں جان سکیں گے اور یہ بھی جان سکیں گے کہ اس دیکھا پر پہنچنے کے لئے رستے کون سے ہیں نائیگرا فال برے آزم شمالی امریکہ میں کینیڈا اور ریاست ہائی متحدہ امریکہ کی سرحد پر واقعہ دنیا کی مشکور ترین افشار ہے جسے حسن کا شاکار اور دنیا کی گدرتی اجائبات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے یہ دنیا میں وزیٹر کی پسندیدہ ترین مقامات میں بھی شامل ہے یہ افشار کینیڈا کے صوبے انٹائریو اور امریکہ کی ریاست نیو یورک کے درمیان واقعہ ہے نائیگرا فال کی تاریخ کی بات کی جائے تو اسے پہلی بار سولہ سو اٹھتر میں لوئیس نامی شخص نے دریافت کیا اور سترہ سو انسٹھ میں ایک اور شخص نے یہاں ایک قلعہ فورٹ کاؤنٹی قائم کیا جس کا نام بعد میں فورٹ نائیگرا ہو گیا انگریزوں نے سر ویلیم جانسن کی سرے قیادت جنگ میں یہ قلعہ فرانسیسیاں سے چھینا تھا اٹھارہ سو انیس میں دریائے نائیگرا کو امریکہ اور کینیڈا کے درمیان سرحد تسلیم کیا گیا اور اٹھارہ سو اٹھالیس میں نائیگرا کو قصبے کا درجہ دے دیا گیا یہی قصبہ اٹھارہ سو بانوے میں شہر کا روپ اختیار کر گیا دنیا کے خوبصورت مقامات ہوں تو کس کا دل نہیں کرتا انہیں دیکھنے کا یقینا آپ بھی نائیگرا فالس کی سہر کرنا چاہتے ہوں گے نائیگرا فالس پہنچنے کے رستے کون سے ہیں اور یہاں کس طرح پہنچا جا سکتا ہے امریکہ اور کینیڈا سے بزریہ ہوائی جا سڑک یا ریل گاڑی کے ذریعے نائیگرا پہنچا جا سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان بزریہ نائیگرا رابطہ ریل سے ہی ہے یہاں نائیگرا پر دو پل قائم کیے گئے ہیں جن میں سے کوسے کذا کا پل بہت مشہور ہے جو 1941 میں تعمیر ہوا اور اس کا تعمیراتی حسن آج بھی قائم ہے اور یہ پل دونوں ممالک کے درمیان مصروف ترین گزرگاہ ہے نائیگرا فالس کا زیادہ تر حسین حصہ کینیڈا کی درف ہے جس کے لیے کوسے کذا پل سے بزریہ کار یا پیدل کینیڈا میں داخل ہوا جا سکتا ہے دونوں ممالک کے شہریوں کو سرطبور کرنے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی جبکہ دیگر ممالک کے پشندوں کے لیے ویزا لازمی ہے دریائی نائیگرا ورعظم شمالی امریکہ کی عظیم جیلوں میں سے دو جیلوں ایری اور انٹائریوں کو ملاتا ہے اس دریائی میں واقعہ جزیرہ دریائی نائیگرا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے جس سے نائیگرا کی عظیم ابشاریں پیدا ہوتی ہیں دراصل نائیگرا ابشار کے تین بڑے حصے ہیں جن میں سے بڑا اور متاثر کن حصہ کنیڈین حصے کی طرف ہے اور گھوڑے کی نال کی شکل میں ہونے کے باعث مورشو کہلاتا ہے اس ابشار کی لمبائی 173 فٹ اور چوڑائی 25 فٹ ہے امریکہ کی جانب بہنے والی ابشار کو امریکی ابشار کہتے ہیں جس کی لمبائی 182 فٹ ہے اور چوڑائی 1200 فٹ ہے ان ابشاروں سے فی سیکنڈ دو لاکھ دو ہزار موقع فٹ پانی نیچے گتا ہے اور اسی عظیم نظارے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے اندازن 40 لاکھ وزیٹر ہر سال نائیگرا فالز کا روک کرتے ہیں جو لوگ نائیگرا فالز کو انتہائی قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کشتی میں سبار ہو کر نائیگرا فالز کا انتہائی خوبصورت اور شاندار منظر قریب سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ابشار کے پانی سے بننے والی اسین کوسے قضا کا فضائی نظارہ کرنے کے لیے ہلیکپٹر کی پرواز بھی ہوتی ہے نائیگرا فالز کا علاقہ دونوں ممالک میں قومی پارک کا درجہ رکھتا ہے اور امریکہ میں نائیگرا ریزرویشن سٹیٹ اور کینیڈا میں ملکہ وکٹوریا پارک کے نام سے یہ علاقہ جانا جاتا ہے نائیگرا ریزرویشن سٹیٹ پارک لیاست ہائی متحدہ امریکہ کی قدیم ترین پارکوں میں سے ایک ہے جو اٹھارہ سو پچاسی میں امریکی حکومت نے اپنے زیر انتظام لیا تھا یہ پارک ایک سو سات اکر رکبے پر پھیلا ہوا ہے جبکہ ملکہ وکٹوریا نائیگرا پارک ایک سو پچاس اکر رکبے پر محید ہے اپنے چاندار حسن کی بدولت اہم ترین وزیٹر پوائنٹ ہونے کے علاوہ یہ ابشار انٹائریو اور نیو یارک کے لیے بند بجلی کے بڑے وسیلے کا باعث ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ